السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت اندرستی قائم دائم رہے ہیلڈی رہے سیف رہے اور انچوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ خوشی بھرے لمحات اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت سے نوازے جن کی خواہش ہے آپ لوگوں کو اور اتنے پیاری پیاری سی جو آپ کی بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بہت اچھے کرے اور اب ان کے لیے ان کی خوشی کے لیے شاندار سے ڈریسز بنائیں خوشییں تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے لیکن چھوٹی بچیوں کے لیے ہم کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے ذریعے بھی انہیں خوشییں دے سکتے ہیں جیسے کہ ان کو خوبصورت سا ڈریس بنا کر دیں گے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں ہلکے پلکے سے فروگ کی ڈیزائننگ کر لی جائے تو اور بھی خوبصورتی سے فروگ تیار ہو جاتا ہے اور بچییں بہت پیارے انداز سے ان کو پہنتی ہیں خوش ہوتی ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جب بچییں خوش ہوتی ہیں اپنے ڈریس کو دیکھیں تو ماں باپ بھی بہت خوش ہوتے ہیں گھر والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کو یہ ڈریس بہت پسند آیا اس کے علاوہ اور بھی بہت پیاری پیاری سی ڈیزائننگ کنٹراس میں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا فروگ لگ رہا ہے بے شخص اس میں تھری کلرز یوز کیا گئے ہیں لیکن خوبصورت اور سٹائلیش ڈیزائن لگ رہا ہے سمپل ٹرک کے ساتھ آپ ایزی لی اس طرح کی سٹیچنگ والے فروگ بنا سکتے ہیں جو چھٹ چھٹی سی بچیوں پر بہت سوٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے فروگ جو یہ فروگ نظر آرے سردی اور گرمی دونوں میں ہی بہت پیارا سکرٹ نمہ فروگ لگتا ہے اپنن فروگ جو کہ بہت ہی ان ہے آج کل شرٹ آپ اس طرح کی بنائیں کہ یہ پیپلم فروگ بھی لگے ڈبل شرٹ بھی لگے اور آج کل آپ ڈاؤن فروگ ٹی شرٹ چھوٹی سی شرٹ جو بھی آپ بنانا چاہیں پین ٹیکس کی مدد سے باری باری پلیٹس کی مدد سے پلیئر جتنے بھی آپ بنانا چاہیں بنا سکتی ہیں کولر والا فروگ ویسے ہی خوبصورت بن جاتا ہے اگر آپ کو کولر والے فروگ پسند ہیں راؤنڈ یوک والا جھبلہ سٹائل فروگ پسند ہے یا اس کے علاوہ آپ کو کنٹراس میں بو لگا کر فروگ کی خوبصورتی بڑھانا بہت اچھی لگتی ہے اور یہ والا فروگ بہت ہی پیارے انداز سے آپ مزید تیار کر سکتی ہیں فرنٹ بیک کی ڈیسائننگ دونوں ہی نمائع کرنے کے لیے اور لاسٹک والا فروگ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کو یہ والی ٹریک بہت زبردست لگے گی ایزی ٹریک کے ساتھ فرنٹ اوپن بیبی کولر والا فروگ سمپل ڈیس شخصے ہیں لیکن گریس فل اور پہننے کے بعد اس میں خوبصورتی الگ ہی نظر آئے گی اس طرح کہ فروگ سٹیچ کرنا آسان ہے گم سلائم باڈی تیار کریں اس میں سلیوز یا سٹیپ پہلے نہ لگائیں پھر فریل تیار کر کر بعد میں لگائیں گی تو اس سے ایک الگ ہی خوبصورتی نمائع ہوگی اور آپ کا فروگ بہت ہی پیارا خوبصورت دکھائی دے گا اس کی فریل الگ سے بعد میں بھی لگائی جا سکتی ہے یا ساتھ بھی اٹیچ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ فریل والے فروگ میں آپ اس طرح سے اپلے